بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ عمل آپ کے لئے ایسی صورتحال میں ہے جب آپ کو پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں آپ یہ عمل کریں اللہ پاک کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کی اپنی عقل خیران رہ جائے گی عمل بہت ہی مختصر اور آسان ہے جب بھی آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں نماز کی پابندی کسی بھی عمل کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ نماز ایک اللہ پاک نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی ہے جس سے ہمارے بگڑے کام بن جاتے ہیں تو زندگی میں جو بہت ساری مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تو اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی نماز کے بعد آپ کے لئے عمل کرنا مشکل نہیں ہے تو آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے بستر پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں آپ اگر نمازوں کے اوقات کے درمیان جو وقفہ ہے جیسے نماز کے فوراً بعد آپ نہیں کر پائے تو جو نمازوں کے درمیان وقفہ ہے آپ اس وقفے میں بھی کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس پانی لے لینا ہے یا ایک کپ پانی لے لیں اتنا پانی یعنی لے لیں جو آپ ایک وقت میں پی سکیں یعنی تین گھونٹ میں پی سکیں اور ایک وقت میں آپ نے وہ ختم کرنا ہے ایک کپ یا ایک گلاس پانی وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اس پر آپ نے اول تین بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز پر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سات بار سور فاتحہ پڑھنی ہے یعنی الحمدللہ اس کے بعد آپ نے جب سات بار سور فاتحہ پڑھ لینی ہے تو آپ نے سات بار ہی آیت القرصی پڑھنی ہے یہ میں نے آپ کو جتنی بھی یہ صورتیں بتائی ہیں آیت بتائی ہے آیت القرصی اور سور فاتحہ یہ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے جب آپ سور فاتحہ سات بار اور آیت القرصی سات بار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک سو اکیس بار یعنی ون ہنڈر ٹونٹی ون ٹائمز سورہ کوسر پڑھنی ہے انہ آتائینہ کل کوسر فسلی لربی کا ونہر انہ شانیہ کا خوبہ لفتر یہ تین آیات پر مجتمل چھوٹی سی قرآن پاک کی صورت ہے یہ آپ نے ایک سو اکیس بار پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر گر گرا کر اللہ پاک سے اپنے لئے یہ حاجت طلب کرنی ہے جس کے لئے آپ نے یہ عمل کیا ہے کہ اللہ پاک مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے کچھ میرے لئے ایسا وسیلہ بنا دے ایسی غیبی مدد میرے لئے آپ بھیجنے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور میری فوری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے آپ یقین جانئے یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اس کے کرنے سے آپ کی حاجت واقعی فوراں پوری ہو جائے گی آپ نے جب دعا مانگ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس پانی کے اوپر تین بار پھونک مار لینی ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا اب آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جب انسان کو ایک پار عمل کرنے سے اس کی حاجت ضرورت پوری ہو جاتی ہے فائدہ ہوتا ہے تو انسان کا اس عمل پر یقین پختہ ہو جاتا ہے اور وہ بار بار وہ عمل کرتا ہے بس آپ نے یہ عمل صدق دل اور یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ اللہ پاک سے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ